موسیم سب کو اسلام اسلام پاکستان میں ہوں کم ازبان ساجہ غوری آپ دیکھیں گے پروگرم کروا ساتھ ساجہ غوری کے ساتھ ناظرین آج بات کریں گے ہم جبری مذہب تبدیلی کی جس میں کرسچن کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی کی لڑکیوں کو جبری مذہب تبدیل کروا کر ان کی ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر پھینک دی جاتا ہے تاکہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اصل میں وہ جو ویڈیو ہے اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے ایک تو اس فیملی کی بیٹی چلی جاتی ہے دوسرا مذہب تبدیل کر لیتی ہے پھر اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر چلائے جاتا ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کیا ایک مقصود اس مذہب کو ٹارگٹ کرنا جس کی بیٹی کو اٹھایا جاتا ہے یا اس فیملی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس ویڈیو کے حوالے سے ہمارے ساتھ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے پاسٹر کزارہ شفیق جو کراچی سے ہیں اور پرسیکشن اور جبری مذہب تبدیلی کے اوپر بڑا کام کر رہی ہیں کراچی کے اندر اور انہوں نے کافی ساری جو کرسٹن کمیونٹی کی جو لڑکی ہیں ان کو بازیب کرواب کر اپنے پاس ہی شیلٹر ہوں میں رکھا ہوا تو ان سے بات کریں گے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے جی میں ہم بتائیے گا جی تمام ساتھیوں کو میرا سلام پہنچے آپ کا سوال اس معاشرے کی یہ بڑی دکھتی ویڈرک ہے اور یہ ایک خناونہ جرم ہے جو آئے روز یہاں پر جو جنسی حوص کے جو پجاری ہے جو شہوت پرستی جن کا شیوہ ہے وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اور مذہب کو ایک آڑ کے طور پر استعمال کرتے ہیں مذہب کو ایک گناہ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ مذہب کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے اور مذہب کا صرف جو سہارا لیا ہی اس لئے چاہتا ہے تاکہ کیونکہ یہاں پر 98% جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور دو یا دھائی فیصد جو ہیں دوسری قومیں بستی ہیں جن میں کرسچن اور ہندو اور دوسری اقلیتیں ہیں یا دوسرے قائد کو ماننے والی قومیں ہیں تو تاکہ ان کے شور میں جو یہ ایک فیصد یا دیر فیصد ہماری بیٹیاں ہیں یا ہندو کمیونٹی سے ہیں یا کرسچن کمیونٹ سے ان کی آواز ہی دب جائے دیکھیں ایک چیز میں بڑے واضح طور پر بتا دوں جس جرم کو آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی میں اس کو انکریج نہیں کر رہی میں اس کی بالکل خوصلہ شک نہیں کرتی ہوں اور اس کی مضامت کرتی ہوں لیکن ایک فیکٹ کے اوپر بات کر رہی ہوں جو لوگوں کو سمجھ آنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا مسلمان رہے اور لڑکی پر چلتے ہیں یعنی آپ کو مذہب تبدیل کروانے کی ضرورت ہی مذہب تبدیل کروائے بغیر جو ہے آپ مذہب تبدیل کروائے بغیر آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں کہ بچی کرسچن رہے آپ کا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کرسچینٹی تو قطر اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی دوسرے مذہب میں وہ شادی کرے لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے پھر کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ مذہب تبدیل کرواتے ہیں شادی تو ایسے بھی ہو سکتی ہے وہی ہے کہ آپ ایک اپنے چرم پر پردہ ڈالنے کے لیے مذہب کی آر لیتے ہیں مذہب کو پردہ بناتے ہیں اور سب سے پہلا چھوٹ ہی آپ کلمہ پڑھوا کے عمر کے بارے میں بلواتے ہیں ابھی آج کل دوبا زہرہ کا کیس جو ہے وہ بڑا سرگرم ہے اور آئی روز پریس کانفرنس اور نمرا کی بیڈیا بھی آگئی ہے نمرا کی بھی آگئی ہے جو کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا زہرہ کو آتا مذہب نہیں تبدیل کروایا گیا کیونکہ وہ اسی مذہب سے تعلق رکھتی تھی لیکن اب اس کا کیا ہے کہ وہ چھوٹی عمر کی بچی ہے اور اس کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے مجھے تو اس ملک کے نہ عرباب اختیار کا سمجھ آتی ہے نہ پولیس کی سمجھ آتی ہے نہ ججز کی سمجھ آتی ہے کہ اپنے ہی ملک کے بنایاوے کوا نین کی دھجیاں اڑاتی ہیں ، اپنے ہی ملک کے بنایاوے اداروں کی دھجیاں اڑاتی ہیں کہ آپ ہی کے ملک کا قانون ہے کہ اٹھارہ سال سے جو نیچے بچی ہے اٹھارہ سال سے جو نیچے بچی ہے وہ شادی نہیں کر سکتی وہ شادی کنسیلر ہی نہیں ہوگی پس اندھ میں یہ ہے اور پنجاب میں سولہ سال ہے تو اب دعا زورہ تو سولہ سال سے چھوٹی ہے آپ کے نادرہ کے بنے ہوئے قوانین ملک آپ کا حکومتی ادارہ ہے نا نادرہ اس کے بنے ہوئے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ ان کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں آپی کا بناوا قانون ہے کہ ولی اسلام کی اگر بات کی جائے تو ولی کا ہونا ضروری ہے ولی بھی نہیں ہوتا وہاں اشنافتی کارٹ بھی نہیں ہوتا بے فارم بھی نہیں ہوتا برس اٹیکیٹ بھی نہیں ہوتا مجھے تو نہ ان علماء کی سمجھ آتی ہے کہ کہاں کہ یہ علماء ہیں یا یہ جوہلہ ہیں کہ جو بچیر کے ہاتھ میں آئے بس جنسی حوص میں شادی کا ایک نام دیا جاتا ہے بٹھ یہ زنہ کاری ہے ریپ ہے درندگی ہے یہ شادی نہیں ہے کہ جس بچی کو اپنی ہوش نہیں ہے وہ تعلیم مکمل نہیں کر سکی اور آپ مذہب کا بھی مزاق اڑاتی ہیں اور شادی جیسے مقدس رشتے کا بھی مزاق اڑاتی ہیں یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو ویڈیو بنتی ہے وہ اس جرم کو چھپانے کے لیے بنتی ہے چھپانے کے لیے بنتی ہے آپ اپنی معاشرتی اقدار کو بھی دھوکہ دیتے ہیں چلے ہمارا کرسچن اور ہندو کی آپ بات کریں دعا زہرہ تو مسلمان بچی ہے آپ کے ہاتھوں پردے کا بڑا رواج ہے بہت رواج ہے پردے کا تو ان بچیوں کا پردہ کہاں چلے جاتا ہے جب آپ تیرہ سال کی بچی کو ویڈیو پٹھا کے تو پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں اس کی ویڈیو لائک آپ اپنے ہی اسلامی عقائد کا بھی مزاق اڑاتے ہیں آپ اپنے ملکی قوانین کا بھی مزاق اڑاتے ہیں آپ معاشرے کی اقدار کا بھی مزاق اڑاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ سزا نہیں ملتی اچھا دوسرا ہمارے کرسچن کو بھی نہیں پتا آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے ہاں تو دو ولی ہونا ضروری ہے اسلام میں تو ایک ولی چاہیے نا کہ ایک ولی ہے کوئی ساتھ گواہ ہے تو ہمیں شادی ہو جائے گی ہمارے ہاں تو دو ولی چاہیے دو لوگوں کا ایک لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے دو ولی نہیں ہوں گے تو شادی نہیں ہوگی تو آپ کیوں نہیں ان باتوں کو بتاتے اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں سندھ میں میں نے درگا کا کیس لڑا ہے مشل کا لڑا ہے آرزو کا لڑا ہے کون سی اور بچیاں ہیں نیخہ ہے پانچھے بچیاں ان کا ہاں ایک اور بچی ہے ارینہ یہ سب کو وہی کاغذی طور پر کسی کو کلمہ بھی پڑھایا گیا کسی کو وہ بھی نہیں پڑھایا گیا کاغذوں پہ پینسل پکڑا کے نام فاطمہ سب کا یعنی آپ اپنی ہی مقدس ہستیوں کے نام ان بچیوں کے رکھ دیتے ہیں اس پہ بہت سیریز ڈاک کرنے کی ضرورت ہے یہ ساری بچیاں کرسٹین ہیں سب بچیاں یہ کرسٹین ہیں جس بچیوں کے آپ بات کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز بنائی گئی تھیں اور اس ویڈیو کو کوٹ کے اندر بھی دکھایا جاتا ہے نہیں کوٹ میں نہیں دکھایا جاتا ہے وہ ویڈیوز کوٹ میں قطن نہیں دی جاتی وہ صرف ما شرطی جو لوگوں کے جذبات ان کو بھارنے کے لیے ایک مذہبی ایشو بنانے کے لیے اس فیملی کا اخلاقی موریل ڈاؤن کرنے کے لیے اس کا تاکہ وہ شیم فیل کرے اپنے محلم میں اپنے علاقے میں اور سکول میں بچی شیم فیل کرے جہاں اس کا باپ کام کرتا ہے وہاں اس کو شیم کروایا جائے کہ وہ نام ہی نہ لے یہ نفسیات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اخلاقیات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے معاشیات معاشرتی اقدار کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو اس پہ بہت سیریس ہمیں سیمینارز کرنے کی ضرورت ہے ٹیچنگ سیشنز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے دماغوں کو کھولا جائے اور سب سے پہلے تو پولیس اور جو یہ وکلا اور یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کے ساتھ ہمیں کنسلٹیشن کرنی ہے کانسلنگ کرنی ہے کہ آپ آپ کو تو نادرہ کے پیپر کی قدر کرنی ہے جب آپ کے پاس ایک ماں باپ لے آتے ہیں کہ ہماری بچی تیرہ سال کی ہے تو آپ کیسے وہ ویڈیو کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا والوں سے بھی میں چاہوں گی کہ یہ بہت اس کا میس یوز ہے سوشل میڈیا کا کہ ایسی ویڈیوز کو نہیں وائرل کرنا چاہیے اور ہم دھڑا 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 ان ویڈیوز کو گروپس میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں فیس بوک پہ ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ میس یوز ہے آپ کی ایک فیسلیٹی کا اس پہ بھی کوئی میں کہتی ہوں سزا مقرر ہونی چاہیے کہ ایسی بچیوں کی ویڈیوز کو نہ لگایا جائے کیونکہ فیملیز کے لیے ان بچیوں کی آئندہ زندگی کے لیے پھر بہت مسائل کریئٹ ہو جاتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ بچیوں کی جب نادرہ کا سیٹیفکیٹ لے کے جائے جائے تھانے کے اندر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت پھر وہ پرچا زنا کی مد میں ہونا چاہیے کیا وہ پرچا نہیں ہوتا وجہ کیا ہے نہیں دیکھیں شروع میں تو ایک چیز تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے شروع میں تو ظاہر ہے ماں باپ کو نہیں پتا کہ اس بچی نے نکاح کی ہے وہ بچی غائب ہوئی ہے گھر سے تو وہ جا کے اغواہ کا ہی بولیں گے نا ہر جگہ ٹھونتے ہیں جیسے اب حرزو کے کیس میں مسجدوں میں اعلان کروایا گیا آپ پورے محلے میں ہر جگہ کرنے کے بعد باپ کیا کہ میری بچی غائب گم ہو گئی ہے تو وہ اغواہ کا مقدمہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت تر تو کچھ پتہ نہیں نا بچی نے شادی کی اور نہ ماں باپ کے وہموں گمان میں بھی نہیں آتا اب ظاہرہ کے کیس میں دیکھ لیں دعا ظاہرہ کے کہ ایک بچی وہ گیمز میں ایسے سسٹم انسٹال کر دیے گیا ہے کہ وہاں سے فون کے ذریعے اس کو ورغلایا گیا اور اس کو ٹرپ کر کے تو اس کو گھر سے نکھالا گیا تو والدین کے دماغ میں تو ہوتا ہے اغواہ اب یہ ذرا ٹیکنیکل چیز سمجھ لیجئے جو پولیس کا یہاں پر گھرامنا کردار سامنے آتا ہے کہ اس وقت تو آپ نے اغواہ کا کر دیا اس کے بعد جیسے ہی یہ کوئی شادی کا سرٹیوکیٹ آ جاتا ہے یا کوئی ویڈیو آ جاتی ہے تو آپ وہ ویڈیو اور وہ سرٹیوکیٹ جو آپ کو پکڑانا شروع کر دیتے ہیں تو ایف آئی ایر جیسے ہی کٹتی ہے within minutes وہ جو ہے انویسٹیگیشن میں چلی جاتی ہے آگے کام انویسٹیگیشن ٹیم کا شروع ہو جاتا ہے جو کہ پولیس ہی کا ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو ان کو جب ماں باب نادرہ کا پیپر لا کے دیتے ہیں اور یہ شادی والا element سامنے آتا ہے تو ان کو فوراں جو ہے یہ ہمارے ہی ملک کے قوانین ہیں کہ یہ ریپ ہوگا اگر سولہ سال کی بچی کی مرضی بھی شامل ہے شادی میں اگر مرضی بھی شامل ہے تو بھی یہ ریپ تصور ہوگا چاہے کنسنٹ شامل ہے ریپ تصور آپ کیوں نہیں وہ دفعات لگاتے آپ کیوں نہیں وہ دفعات لگاتے ورگلانا اور سیٹیوز کرنا چھوٹے بچوں کے ذہن کو کابو کرنا آرزو کا کیس بڑا مشہور ہے اب آرزو سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا تجھے اس نے ایسا کیا بتایا تھا کیا لالج دیا تھا وہ پتا کیا بتاتی ہے وہ مجھے بسکٹ دیتا تھا وہ آئس کریم دیتا تھا وہ اچھی اچھی چیزیں کھانے کو لا کے دیتا تھا جب میں کرنے جاتی تھی لیکن ایک بچہ یہی چیزوں سے ڈیمٹ ہوگا نا ٹھیک آپ اس کو ایک لولی پاپ دکھا کے ایک آئس کریم دکھا کے اس کو کتنی گھناونی اور کتنی غلط چیز کی طرف لے جاتی ہیں یہ سیڈیوز کرنا ورگلانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے قانون اس پہ پی پی سی موجود ہے وہ پولیس والے وہ نہیں لگاتے کہ فوری طور پر لگانا چاہیے فوری طور پر یہ ساری شکیں ایڈ کرنی چاہیے اس وہ تو ایسے بے کوفوں کی طرح ہمی سے سوال کر رہے ہوتے ہیں اچھا کون سی شک لگے غوا کی تو لگا دی ہے بھر باقی کون لگائے گا آپ نے پڑا قانون یا ہم نے پڑا اچھا اس کی روک تھام کرنے کے لیے مابق کا کیا کردار ہے کیا کردار اس کو ادا کرنا چاہیے دیکھیں ماں باپ کا تو بہت بڑا کردار ہے میں نے کل ہی ابھی اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے کہ ماں باپ اتنے میں کہتی ہوں کہ رہ کس صدی میں رہے ہیں اور بچوں کو ڈیل ایسے کرتے ہیں جیسے وہ پتھر کے زمانے میں یا جنگلوں میں رہ رہی ہیں کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے میں نے کل اگزیمپل دی کہ ہمارے یہاں پر ایک بچی آئی ماسٹرز کر رہی تھی انگلیش میں تو وہ کہنے لگی میرا بھائی ہر روز میرا فون چیک کرتا ہے ہمارا کال ڈیٹا ریکارڈ نکالا جاتا ہے آج کے زمانے میں اتنے بچے تیز ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی اتنی ہی تیزی دکھانی ہے اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیں جو کلنا رہنا کان آنکھیں ناکھ سمیل ہر چیز ہماری کام کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں ہمارے بچوں کی مومنٹس کیا ہیں کیونکہ پورے معاشرے میں ایک حیجان برپا ہو جاتا ہے پورے معاشرے میں اتنا ڈسٹربنس کریئٹ ہو جاتی ہے وہ ماں باپ کا رونا سن کے مسئلہ یہ کہ آپ کا بچہ کیا گیم کھیل رہا ہے بیٹھ کے ایک گھنٹہ اس کے ساتھ گیم کھیلے نا اس کو بتائے بغیر اس گیم میں اندر آپ جائیں نا اور کیا آپ یا اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہمیں یہ پتا چل گیا کہ گیمز کے ذریعے سیڈیوز کیا جا سکتا بچیوں کو بچوں کو تو اب ہم اس چرچیز میں اس پہ بات کریں اپنے سوشل سرکلز میں اس پہ بات کریں جس پہ بات کرنی ہوتی اس پہ کرتے نہیں ہیں ہم ان ویڈیوز کو چھوٹی بچیوں کی ویڈیوز کو ہم دھڑا 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 دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ماں باپ کو بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے بچوں کے سوالوں کے جواب دیجئے بچے آپ سے پوچھتے ہیں ہماری ماں چھٹک دیتی بچوں کو لا پروائی کرتی ہیں ہمیں بچوں کے ساتھ میرے ابھی بچے اتنے جوان ہو گئے ہیں ساری چھوٹی بچی میری ابھی بائیس سال کی اور زیبس میں وہ یونیورسٹی پارڈی میں آج بھی ہر کیس ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں اس کی تمام پہلوں سے ڈسکس کرتی ہوں تاکہ وہ ہوشیار ہوں کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو ٹرپ کیا جا سکتا ہے ہمیں والدین کو اور خاص طور پر ماں کو کیونکہ ہمارے معاشرے میں باپ تو سارا دن کمائی پہ رہتا ہے ماں گھر پہ ہوتی ہے ماں روٹی پکا کے اور ہنڈی پکا کے وہ سمجھتی میں نے احسان کر دیا دنیا پہ یا خاندان پہ نہیں ہماری اس سے بڑھ کے ذمہ داری ہیں ہمیں اپنے بچوں کی ذہنی جسمانی روحانی سیاسی معاشی یہ ساری ضروریات کو ڈسکس کرنا ہے اور بچہ چھوٹا مت سمجھیں آج تیرہ سال کی بچی کو چھوٹا مت سمجھیں تیرہ سال کے بچے کو چھوٹا مت سمجھیں وہ اتنا میڈیا پہ اتنا کچھ دیکھ لیتا ہے ہم ان کی کال ہسٹری ری چیک کرتے بالکل نہیں میں نے اپنے بچوں کی ہمیشہ کال ہسٹری چیک کی کمپیوٹر میں کیا دیکھ رہے ہیں ان کو الاؤ نہیں تھا رات کو دس بجے کے بعد کمپیوٹر چلانا یہ رولز ریکولیشن والدین نے مقرر کرنے ہے والدین کو کہا گیا تربیت دینے کا ہم وہ کہتے ہیں بچے ہمیں فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں یہ کون سی کھانی مجھے سناتے ہیں کہ بچے فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں فون آپ نے لے کے دیا وہ آپ کے بچے آپ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں پیار سے ان کو سمجھائیے کہ یہ ہمارا حق ہے ہم نے آپ کو مانیٹر کرنا ہے جب تک آپ اٹھارہ سال کے نہیں ہو جاتے اور اٹھارہ سال کے بعد بھی آپ کو فیملی ویلیوز کو معاشرتی اور سماجی ویلیوز کو مذہبی ویلیوز کو قدر کرنی ہے تین مہینے میں بھئیہ یہ خطرناک صورتحال ہے جنری فوری مارچ تین مہینے میں چاہتےئیس لڑکیاں جو ہیں وہ کانورٹ ہو چکی ہیں چرچ اور والدین دونوں پہ حیوج ذمہ داری آئیت ہوتی ہے بہت شکریہ پاسٹر شفیق آپ کا جو کریٹس ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھی بہت اچھی باتیں کی انہوں نے کہ والدین کا ایک اہم رول ہے یعنی کہ بچوں کی جو تعلیم کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے اور وہ گھر سے ہی ہے یعنی کہ ماں کی جو گوت سے ہی بچوں کو جو عقل اور دینائی ملتی ہے وہ باہر نہیں ملتی ماں کا ایک اہم رول ہے بچیوں کے لیے بچوں کے لیے ہمارے معاشرے میں باپ جو ہے وہ بیٹی سے بات جب بیٹی بارہ سے تیر سال کی عمر میں جاتی ہے تو باپ بیٹی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا وہ یہ کرتا ہے کہ میری بیٹی پڑی ہو رہی ہے یعنی کہ ایک فاصلہ دونوں کے اندر آ جاتا ہے میرا خیال ہے اس فاصلے کو کم کرنا چاہیے اس فاصلے کو کم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی زندگی میں فرنشپ کے طور پر ساتھ مل جاتے ہیں ان کے موبائل کو دیکھیں ان کے حرکات کو دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں سکول کس وقت جاتے ہیں آتے کس وقت ہیں اگر ٹی وی پہ کوئی شو دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک ذمہ داری ہے یہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ شاید بچے چرچ جا رہے ہیں تو چرچ میں جا کوئی سیکھتے ہیں یہ ایک جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے بچوں کو بچانے کے لیے ایک اہم رول ادا کرنے کی ضرورت ہے پھر ملیں گے نیک ٹوپک کے ساتھ اجازی ہے خدا حافظ